محمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کل کا ہمارا جو بیان تھا وہ ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کے حوالے سے تھا اور آپ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ دیکھا اور میری یہ دعا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے تو آپ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گی اور ساتھ ساتھ اس کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں گی اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ آگے بڑھے گی زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اور آپ لوگ اس کو پسند کریں گے تو پھر انشاءاللہ میں آگے بھی اسی طرح کے مسائل وارے بیانات لاؤں گی تو آج میرا جو بیان ہے وہ غسل کے طریقے کے بارے میں ہوگا غسل جنابت یعنی ہم بستری کرنے کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے تو وہ غسل کس طرح کیا جاتا ہے اور غسل میں کون کون سے چیزیں فرض ہیں سنتیں ہیں یہ ساری چیزوں کے بارے میں آج کا میرا بیان ہوگا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس موضوع کو بھی بہت زیادہ پسند کریں گے اور زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں گے کیونکہ جب اس چیز کو آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گی تو پھر یہ ثواب جاریہ بن جائے گا اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اس کو سن کر اس پر عمل کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا لہٰذا آپ ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ثواب جاریہ کی نیت سے اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے اب میں حدیث رسول کے ساتھ اپنی موضوع کا آغاز کرتی ہوں کہ نبی قریب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو یعنی بندہ جب ہم بستری کرتا ہے تو اس کا پورا کا پورا جسم ناپاک ہو جاتا ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اسے جنبی کہا جاتا ہے وہ جنابت کی حالت میں ہے تو جنابت کے مطالق کہا گیا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو اس کو دھو اور جلد کو صاف کرو مطلب یہ ہوا کہ جب گسل جنابت کوئی انسان کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو اس کو اپنے بدن کے ہر ایک حصے پر پانی کو بہانہ فرض ہے اپنے بالوں کے ایک ایک بال کی جڑ تک پانی پہنچانا فرض ہے اگر کوئی ایک بال بھی پانی کے بھیگنے سے رہ جاتا ہے تو پھر گسل جنابت ادا نہیں ہوگا اور اس صورت میں اگر نمازیں پڑھی جائیں گی روزے رکھے جائیں گے تو نہ وہ نمازیں قبول ہوں گی اور نہ ہی وہ روزے قبول ہوں گے لہٰذا اسے سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مسئلہ کتنا زیادہ اہم اور کتنا زیادہ اس کی ضرورت ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جنابت کے غسل میں ایک بال کی جگہ بھی بے دھوئے چھوڑ دے یعنی ایک بال کی جگہ بھی اگر دھولنے سے رہ جاتی ہے تو اس کے ساتھ آگ کے ساتھ ایسا ایسا کیا جائے گا یعنی ہمارے آقا نے فرمایا ایسا ایسا اس سے مراد ہے کہ آگ کے ساتھ اس کے ساتھ عذاب کیا جائے گا اسے جہنم میں عذاب دیا جائے گا اگر کسی کے بدن کے ایک حصے کا کوئی ایک بال بھی پانی پہنچنے سے رہ جاتا ہے تو پھر سوچیں کہ اس کو بھی جہنم کے آگ میں جلائے جائے گا تو پھر ذرا غور کریں کہ وہ لوگ جو جنابت کے بعد غسل نہیں کرتے ہم بستر کے بعد غسل نہیں کرتے اسی طرح سے اپنے شب و روز اپنے دن رات گزارتے ہیں تو اللہ رب العزت کے کس قدر غضب کے وہ شکار ہو سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ وہ لوگ بھی ہمیشہ پاکی کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارا کریں کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا پچھلے ہی بیان میں کہ پاکی جو ہے ساف سفائی وہ ایمان آدھا ایمان مکمل کر دیتی ہے ام المومین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حق بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حیاء نہیں فرماتا تو کیا جب عورت کو احتلام ہوگا تو اس پر نہانا فرض ہے احتلام کہتے ہیں سوتے وقت جو شرمگاہ سے پانی خارج ہو اس کو احتلام کہتے ہیں تو جب حضرت ام سلم نے یہ سوال کیا اور فرمایا کہ ہاں جبکہ پانی دیکھے یعنی جبکہ منی خارج ہو پانی دیکھے اس وقت غسل کرے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مو دھاپ لیا یعنی وہ شرما گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجیں متحرہ حضرت ام سلمہ شرما گئیں انہوں نے اپنے چہرہ دھاک لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے ہمارے آقا اور آپ کے آقا نے فرمایا ہاں ایسا ہوتا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں سے مشابہت رکھتا ہے ماں سے ملتا جلتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے بچے باپ کی منی سے ماں کے شکم میں حمل قرار پاتے ہیں تو اسی طرح سے ماں کی بھی جو منی ہوتی ہیں ان دونوں کا پورا پورا کام ہوتا ہے جس کے وجہ سے پھر بچے کی بلادت ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو یہاں ایک بات بتا دوں کہ امہات المومنین یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کی ازواج متحرات کو اللہ ازوجل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے سے پہلے سے بھی احتلام یعنی یہ جو برے خواب آتے ہیں جس کے وجہ سے پانی خارج ہو جاتا ہے ان چیزوں سے ازواج متحرات کو آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی محفوظ رکھا تھا اور آپ کے نکاح میں آنے کے بعد بھی محفوظ رکھا اس لیے کہ احتلام جو ہوتا ہے اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے وہ مداخلت کرتا ہے اور اس کے وجہ سے انسان کے ذہن میں گندی گندی باقتیں اور خیالات آتے ہیں جس کے وجہ سے احتلام ہوتا ہے تو ازواج متحرات کو اللہ رب العزت نے حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی پاک رکھا اور نکاح میں آنے کے بعد بھی پاک رکھا اسی لیے تو حضرت ام سلیم نے جب یہ سوال کیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ کیا عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں نہ ہی نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتا تھا تو اس وجہ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ ہاں عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے لہٰذا تمام مرد ہوں یا عورتیں ہوں ہر ایک سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ کبھی پیش آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر غسل فرض ہو چکا ہے آپ کو غسل کرنا فرض ہے بغیر غسل کیے نہ ہی آپ کے نمازیں قبول کی جائیں گی نہ ہی آپ کے روزیں قبول کیے جائیں گے اور پھر اللہ رب العزت کی پناہ کے اس طرح سے اگر آپ بغیر غسل کیے کوئی کام بھی کریں گے تو اس کام میں برکت نہیں ہوگی اور اللہ رب العزت کے لانت کے مستحق بھی ہو جائیں گے اور جس گھر میں جنبی ہو اس گھر میں فرشتے بھی نہیں آتے اور حیض والی عورتیں اور جنبی والی جو عورتیں اور مرد ہوتے ہیں ان کو قرآن مجید چھونے اور ان میں سے ایک حرف تک پڑھنے سے منع کیا گیا قرآن کا ایک حرف بھی نہیں پڑھ سکتی تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی ضرورت ہے غسل کرنے کی اور کتنا ضروری ہے غسل کرنا اب میں آپ کو غسل کے مطالق مسائل بتا دوں اور غسل میں کون کون سی باتیں فرض ہیں وہ بتاتی ہوں غسل میں تین چیزیں فرض ہیں ایک ہے کلی کرنا دوسرا ہے ناک کے اندر پانی ڈالنا اور تیسرا بدن کا سارا حصہ ظاہری بدن کا پورا حصہ جو ہمارا باہر سے دکھنے میں آتا ہے اس کا ہر ایک حصہ غسل میں دھونا فرض ہے اگر بال برابر بھی کوئی ایک جگہ رہ جائے گی تو غسل ادا نہیں ہوگا اب میں آپ کو بتاؤں کہ کلی کس طرح کرنی ہے کلی کرنا ہے کہ موں کے ہر حصے میں ہر پرزے میں ہوت سے لے کر کے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی چلا جائے لیکن آج کل بہت سارے بے علم لوگ کم علم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی موں میں ڈال کر کے اگل دینے کو کلی کہتے ہیں اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے تک پانی نہ پہنچے وہ اس بات کو ضروری نہیں سمجھتے اور اگر وہ اس طرح سے کریں گے تو اس طرح سے غسل نہیں ہوتا اور اگر اس غسل سے کوئی نماز ادا کرے تو نماز بھی نہیں ہوگی کیونکہ جب غسل ہی نہیں ہوا تو پھر نماز کس طرح سے ہوگی بلکہ فرض یہ ہے کہ داروں کے نیچے اور گالوں کی تہ تک ہر جگہ اور دانتوں کی جڑوں میں بلکہ ہر ایک جگہ پانی پہنچ جانی چاہیے اگر کسی بھی ایک جگہ پانی نہیں پہنچے تو پھر غسل نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ کلی کرتے وقت غرغرہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے تاکہ حلق تک پانی پہنچ سکے اس پر ایک مسئلہ بتا دوں کہ دانتوں کی جڑوں پر یا دانتوں کی جو کھڑکیاں ہوتی ہیں دانت جو ایک دوسرے سے فرق دانت ہوتے ہیں تو ان چیزوں میں اگر کوئی چیز جم جائے جو پانی کو بہنے سے روک رہے روکتی ہو تو اس چیز کا چھڑانا ضروری ہے اور لیکن اسی وقت چھڑانا ضروری ہے جبکہ اس کو چھڑانے پر آپ کو تکلیف نہ پہنچے اگر کوئی ایسی چیز جم گئی جس کو چھڑانے سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اس کو اسی طریقے سے رہنے دیں جیسے اگر گوشت وغیرہ کے ریزے پڑ گئے ہیں تو ان کو آپ آسانی کے ساتھ نکال سکتی ہیں اس کو آپ نکالیں اور کلی کریں تب جا کر کے آپ کا وضو ہوگا آپ کے غسل ہوگا لیکن اگر کوئی شخص بہت زیادہ پان کھاتا ہو ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے داتوں میں داگ پڑ جاتے ہیں تو ان کو اگر کوئی چھڑانا چاہے تو وہ جم جاتا ہے چونے کی طرح سے اور وہ چھوٹتا نہیں اور اس کے چھڑانے میں انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اس وجہ سے ان کو چھڑانا ضروری نہیں ان کو چھوڑ دیں اسی طریقے سے اور کلی کر لیں اور غرغرہ کریں تو انشاءاللہ آپ کا غسل کا جو ایک فرض ہے کلی کرنا وہ بھی ادا ہو جائے گا اور وضو میں بھی کلی کرنا فرض ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا اب غسل میں جو دوسری فرض ہے وہ ہے ناک کے اندر پانی ڈالنا اور ناک میں پانی کس طرح سے ڈالنا ہے ناک کے جو دونوں سراغ ہیں اس کے اندر جب ہم اپنی انگولی کو داخل کرتے ہیں تو ہمیں ہڈی ملتی ہے تو جو ہمارے ناک کی نرم ہڈی ہے نرم ہڈی ہمارے ناک میں جہاں تک ہے وہاں تک آپ کو ناک میں پانی ڈالنا ہے یعنی جہاں سے سخص ہڈی شروع ہو گئی اس سے پہلے پہلے تک آپ کو ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ناک میں پانی ڈالنے کو کہا جاتا ہے تو پہلے آپ اپنے ہتھیلی میں پانی لیں اور اس پانی کو ناک کے اندر کھیچے تو کھیچنے کی وجہ سے ناک کے جو نرم حصے ہیں نرم ہڈیاں ہیں وہاں تک پانی پہنچ جائے گا اور پھر آپ اپنی انگولیوں سے ناک کے اندر کی صفائی بھی کریں تاکہ بال وغیرہ بھی جو ہے کوئی ایک چیز بھی دھلنے سے نہ رہے ہر جگہ پانی پہنچ جائے اور جو میل ہو جو گندگی ہو جو گلازت ہو وہ سب کچھ نکل جائے اور آپ بالکل صاف سترے طور پر غسل کریں اور غسلے کے فرائض کو انجام دیں عورتوں کے ناک میں چھید ہوتا ہے جس پر وہ ناک کے زیورات پہنا کرتی ہیں اب اگر کوئی عورت ہے جس کے ناک میں سراخ ہے لیکن اس نے کوئی زیور نہیں پہنا تو اس کو ضروری ہے کہ وہ پانی اس جگہ پر لے جا کر کہ حرکت دیتا کہ پانی اندر چلا جائے اور اگر وہ سراخ بند ہو چکا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں اور اگر کوئی زیور وغیرہ پہن رکھی ہیں تو ان کے لیے ہے یہ کہ وہ اپنے بھیگے ہوئے ہاتھ سے اپنے زیور کو آگے پیچھے حرکت دیں آگے پیچھے کریں تاکہ کانوں کے اندر کا جو سراخ ہے اس تک بھی پانی پہنچ جائے اگر گوانی وہاں تک بھی پہنچنے سے رکھ جاتا ہے تو پھر آپ کا غسل آپ کا وضو یہ نہیں ہو پائے گا اور جب وضو اور غسل ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ نماز کس طرح سے ادا کریں گے جب وضو اور غسل نہ ہوا تو پھر نماز بھی آپ کی مکمل نہیں ہوگی تیسرا ہے تمام ظاہری بدن پر پانی پھیڑنا یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک جسم کے ہر ایک حصے پر ہر ایک بال پر ہر ایک رونگٹے پر پانی بہ جانا ضروری ہے اگر ایک ذرہ بھی پانی بہنے سے رہ گیا تو پھر غسل ہرگز نہیں ہوگا آپ کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اور ظاہری بدن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدن کا جو انباہر کا حصہ ہے وہ نہ کی یہ کہ جو ہمارے پیٹ وغیرہ کے اندر کا حصہ ہے ان چیزوں کو نہیں دھونا ہے کیونکہ وہ ہمارا ظاہری بدن نہیں وہ بدن کے اندر کا حصہ ہے غسل میں دو باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اگر یہ باتیں پائی جائیں گی تو پھر غسل نہیں ہوگا اور جب غسل نہیں ہوگا تو نمازیں بھی نہیں ہوں گی آپ کی پڑھی ہوئی ساری نمازیں برباد اور بیکار چلی جائیں گی غسل میں دو باتیں جن کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے ان میں سے پہلا یہ ہے کہ پانی کو بدن کے کچھ حصوں پر تیل کی طرح سے لوگ مل لیتے ہیں یا بھی کا ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور اسی پر قنات کرتے ہیں اسی پر بس کر دیتے ہیں حالانکہ اس کو غسل نہیں کہتے یہ تو مسا ہوا مسا کہتے ہیں گیلا ہاتھ اپنے بدن کے کسی حصے پر پھیرنا تو یہ تو مسا ہو گیا اور آپ کو غسل کرنا ہے اور غسل کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ بدن کے ہر ایک حصے پر پانی کا قطرہ بہ جائے اور وہ جو آپ نے بھیگا ہاتھ پھیر لیا بدن پر تو وہ مسا ہوا کیونکہ اس کے وجہ سے آپ کے ہر ایک حصے پر پانی بہا نہیں پانی بہنا ضروری ہے تب جا کر کے آپ کا غسل آدھا ہوگا اور دوسری بات جس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عوام میں یعنی عام لوگ اور کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر کے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا سر پر پانی ڈالا جس کی وجہ سے پانی جو ہے بدن کے باقی حصوں میں بھی پہنچتا ہے اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا غسل ہو گیا جبکہ ایسا کرنے سے بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا اور ضروری ہے کہ ان تک پانی پہنچا کر کے ان کو ہاتھ سے بھی ملے لیکن کچھ لوگ ان چیزوں پر احتیاط نہیں کرتے ان کا خیال نہیں رکھتے اور ان کو ہلکے میں لیتے ہیں اور ایسا کرنے کی وجہ سے ان کا غسل بھی مکمل نہیں ہوتا اور ان کا جب غسل مکمل نہیں ہوتا تو پھر ان کی نمازیں بھی ادا نہیں ہوں گی نمازوں کا بھی وہ سواب نہیں پائیں گے میں آپ کو چند باتیں بتاؤں جن کا غسل میں خیال رکھنا نہایت ضروری ہے اگر عورت کے سر کے بال گندے ہوئے ہوں تو بال کے ہر ایک جڑ کی نوک تک پانی کا بہا دینا ضروری ہے اور اگر اتنے زور سے گندے ہوئے ہیں کہ پانی اندر نہیں پہنچتا ہو تو پھر کھولنا ضروری ہے اور کھول کر کے پانی کو بھائیں اور اگر وہ سختی کے طور پر نہ بندہ ہوا بلکہ آرام سے ڈھیلا ڈھالا باندھا گیا ہو بالوں کو تو پھر پانی کو اوپر سے بہا لینے سے بھی بالوں کی جو جڑ ہے وہاں تک پانی پہنچ جائیں گے اور جب پانی جڑ تک پہنچ جائے گا تو پھر غسل جنابت بھی ادا ہو جائے گا غسل میں جیسا کہ بدن کے ہر ایک رسے کو دھونا ضروری ہے اسی طرح کان بھی ہمارے بدن کا ایک حصہ ہے تو کان کے جو سراخ ہیں ان سراخوں کے اندر انگولی ڈال کر کے ہاتھوں کو پھیرنا ہے جس کے وجہ سے پورے کان کے اندر بھی پانی جائے کان کے اندر پانی جانے کا مطلب یہ نہیں کہ کان کے سراخ کے اندر ہمیں پانی ڈالنا ہے جس طرح سے دواء اور تیل وغیرہ ڈالا جاتا ہے بلکہ ہمیں ہاتھوں کے ذریعے سے پانی ڈالنا ہے اس طرح سے ڈالنا ہے کہ پورا باہر کا جو حصہ ہے کانوں کا وہ پانی سے بھیگ جائے پانی اندر ڈالنا ضروری نہیں اسی طرح سے شرمگاہ کا بھی ہر ایک حصہ دھونا چاہیے ہاتھوں سے مل کر کے دھوئیں ضروری یہ نہیں کہ اندر پانی لے جائیں بلکہ جتنے حصے باہری بدن میں آتے ہیں ان سب کو دھونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے نجاست کا نکل نہ پائے جاتا ہے اور جب نجاست اس جگہ سے نکلتی ہے تو ضروری ہو گیا کہ اس جگہ کو مبالغہ کے ساتھ دھویا جائے میں آپ کو غسل کا سنت طریقہ بتاتی ہوں کہ جب غسل کرنا آپ کو فرض ہو جائے تو آپ اس طرح اس طریقے سے غسل کریں پہلے تو غسل کی نیت کریں اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹو تک تین مرتبہ دھوئیں گٹا کہتے ہیں ہماری جو ہتھیلی ہے ہتھیلی کے ساتھ میں ایک ہڈی ہے عورتیں چوڑی جس جگہ پر پہنتی ہے کلائی کی جو ہڈی ہے اس ہڈی کو گٹا کہتے ہیں تو غسل کی نیت کر کے پہلے تو گٹو تک ہاتھوں کو دھونا ہے تین مرتبہ اس کے بعد استنجہ کی جگہ کو دھوئیں یعنی شرمگاہ کو دھوئیں اگر وہاں ناپاکی لگی ہو تو بھی دھوئیں اور اگر ناپاکی نہ لگی ہو تو بھی دھوئیں دونوں صورتوں میں آپ کو دھونا ضروری ہے اس کے بعد آپ کے بدن پر کسی جگہ پر بھی اگر نجاست لگی ہے تو اس کو دور کریں اور پھر نماز میں جس طرح سے وضو کیا جاتا ہے اس طریقے سے آپ وضو کریں لیکن اس وقت آپ پاؤں نہ دھوئیں لیکن پاؤں اس وقت دھو سکتے ہیں جبکہ آپ کسی اوچی چیز پر بیٹھ کر کے غسل کر رہی ہو اور جو پانی آپ کے بدن سے بہ رہا ہو وہ نالی وغیرہ کے ذریعے سے پانی بہ جاتا ہو اگر پانی جمع ہو جاتا ہے آپ جس جگہ نہ آتی ہیں اس جگہ تو پھر آپ پیر نہ دھوئیں لیکن اگر پانی جمع نہیں ہوتا پانی بہ جاتا ہے تو آپ پیر بھی دھو سکتی ہیں اور اگر پانی جمع ہوتا ہے تو آپ غسل کر لیں اور آخر میں پیر کو دھوئیں اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح سے پورے بدن پر پانی کو ملنا اور خاص طور پر جاڑے کے موسم میں سردی کے موسم میں کیونکہ سردی کے موسم میں بدن کے آزا جو ہیں بدن کا حصہ جو ہے انسان کے بدن کا حصہ وہ سوک جاتا ہے اس میں روخہ پنا جاتا ہے ڈرائنس آ جاتی ہے جس کی وجہ سے صرف پانی اوپر سے بہا لینے سے بدن کے بہت سارے ایسے حصے ہیں کہ جہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا اس وجہ سے خاص طور پر سردیوں میں یہ حکم دیا گیا کہ تیل کی طرح سے پانی کو پورے بدن پر ملا جائے اور پھر تین مرتبہ داہین مونڈے پر پانی بہائیں یعنی داہین مونڈا کہا جائے گا داہین کندے کو اور پھر تین مرتبہ بائیں کندے پر پانی بہائیں اور پھر تین مرتبہ سر کے اوپر پانی بہائیں اور اس جگہ سے آپ ہٹ کر کے پاؤں دھولیں اگر آپ جس جگہ پر غسل کر رہے ہیں وہاں پانی جم جاتا ہو تب ورنہ اگر پانی وہاں نہیں جمتا تو پھر آپ غسل ایک ساتھ بھی کر سکتی ہیں اور ایک بہت ضروری بات بتا دوں کہ غسل کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت ان چیزوں کے کرتے وقت چونکہ آپ کے بدن میں کپڑا نہیں ہوتا اس وجہ سے آپ کو قبلہ کی طرف گھومنے کی اجازت نہیں دی گئی اور یہ سنت کے خلاف ہے کیونکہ قبلہ کی طرف گھومنا یہ انسان جب کپڑے کے ساتھ ہو لباس کے ساتھ ہو اس وقت وہ ادھر رخ کرے کیونکہ اللہ رب العزت کا گھر ہوتا ہے اور اگر ننگے کوئی اس طرف گھوم جائے تو پھر یہ بات پسند نہیں کی جاتی اسی وجہ سے سنت کے خلاف اس کو کہا گیا اور نہانے کے لیے یہ بھی احتیاط رکھیں کہ ایسے جگہ پر نہائیں کہ کوئی آپ کو نہ دیکھیں اور خاص کر کے عورتیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ کسی مرد کی نظر ان پر نہ پڑے یہاں تک کہ آسمان سے بھی پردہ کریں آسمان سے بھی کسی کی نظر ان پر نہ پڑے نہ ہی پرندوں کی نہ ہی کسی اور چیز کی غسل کرتے وقت باتیں بھی نہ کریں اور نہ ہی کوئی دعا پڑھیں عام طور پر بہت مشہور ہے ہمارے ہندوستان میں بچوں کو جب ماں غسل دیتی ہیں بچوں کو نہلاتی ہیں تو پھر بچوں کو کہتی ہیں بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بالکل جاہلانہ رسم و رواج ہے کیونکہ غسل کرتے وقت بندہ جو ہے وہ کپڑے نہیں پہنا ہوتا اور اللہ رب العزت نے ہمارے لئے دو فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور وہ جس وقت ہم غسل کرتے ہیں یا قضائے حاجت کے لئے جاتے ہیں یا پھر مرد اور عورت اکٹھا ہوتے ہیں اس وقت وہ فرشتے انسانوں کے بدن سے ہٹ جاتے ہیں اور کہیں دوسری جگہ پر جا کر کے انتظار کرتے ہیں کہ جب یہ کام مکمل ہو جائے گا تو پھر دوبارہ سے وہ فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے جو ہمارے داہنے اور بائیں کندوں پر بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارے آمان لکھتے ہیں ان فرشتوں کو وہ فرشتے جو ہیں وہ اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں اور جب وہ کام مکمل ہو جاتا ہے جب بندہ استنجہ وغیرہ سے فارغ ہو جاتا ہے یا پھر بیوی سے جب جدہ ہو جاتا ہے یا پھر غسل سے فارغ ہو جاتا ہے تب فرشتے دوبارہ سے آ کر کندوں پر بیٹھ جاتے ہیں فرشتے شرم محسوس کرتے ہیں کہ بندے کو اس حالت میں دیکھیں اسی وجہ سے ہمیں حکم بھی دیا گیا کہ جب یہ کام ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام کوئی بھی بندہ کرے اگر غسل کرنے کو جائے یا پھر استنجہ وغیرہ کو جائے یا پھر اپنی بیوی کے پاس یا اپنے شوہر کے پاس عورت جائے تو کلام نہ کرے خاص طور پر کوئی بھی کلام نہ کرے کیونکہ اس وقت بدن پر کپڑے نہیں ہوتے اور فرشتے اللہ کے نورانی مخلوق حیاء کرنے والے مخلوق اور فرشتوں کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ بندے کو اس حالت میں دیکھیں اور بندہ اگر اس وقت کلام کرے گا تو فرشتوں کی یہ مجبوری ہے کہ ان کو اس وقت بھی جا کر کے وہ باتیں لکھنی پڑیں گی کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو انہی کاموں پر معمور کیا ہے ان کو وہی کام دیے گئے اسی وجہ سے ان کو بنایا گیا کہ ان کو وہی کام کرنے ہیں اور اگر اس وقت کوئی کلام کرے تو فرشتوں کو مجبور ہو کر کے اس جگہ پر جانا پڑے گا اور لکھنا پڑے گا لہٰذا میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں آپ سبھی سے گزارش کرتی ہوں کہ جب بھی کبھی استنجا کو جائے یا پھر غسل کریں یا پھر اپنے شوہر یا اپنی بیوی کے پاس جائیں تو پھر کلام نہ کریں جب تک کہ آپ کے جسم پر کپڑے نہ ہوں اور میں ان ماں سے بھی یہ گزارش کرتی ہوں کہ جو اپنے بچوں کو غسل دیتے وقت بچوں کو نہلا دے دھراتے وقت بچوں کو کلمہ پڑھاتی ہیں آپ کئی بہت سارے اوقات ہیں دن بھر میں آپ کسی بھی وقت پڑھائیں بچے کو سوتے اٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت پڑھائیں لیکن غسل کے وقت نہ پڑھائیں نہ پڑھائیں نہ پڑھائیں کیونکہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں وہ شرم کرتے ہیں لہٰذا ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ تم بھی ان سے شرم کرو جب وہ تم سے شرم کرتے ہیں تو تم بھی ان سے شرم کرو اور انہیں مجبور نہ کرو کہ وہ اس حالت میں تمہارے نزدیک آئیں اور انہیں وہ چیزیں لکھنی پڑیں اور نہانے کے لیے ایک یہ بھی سنت ہے کہ بیٹھ کر کے نہائیں اور نہانے کے فوراں بعد کپڑے پہن لیں ننگے نہ رہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کے وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلنا منی یعنی وہ پانی جو مرد اور عورت کے ملنے کے وقت مرد کی شرمگاہ سے یا عورت کی شرمگاہ سے باہر آئے اس کو منی کہا جاتا ہے تو منی کا شہوت کے ساتھ بلکل جوش کے ساتھ اپنی شرمگاہ سے باہر نکلنا اپنی جگہ سے باہر نکلنا تو یہ غسل کو فرض کر دیتا ہے اور اگر منی شہوت کے ساتھ نہ نکلی جیسے کی اگر کوئی بوجھ اٹھانے کی وجہ سے یا دوڑنے کی وجہ سے یا پیشاب کرنے کے بعد کچھ قطرے آ گئے یا اونچی جگہ سے کوئی گر گیا اس وجہ سے اگر پانی آ جائے تو پھر غسل فرض نہیں ہوتا لیکن اگر وضو کیے ہوئے تھے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ وضو بنائیں تب جا کر کہ آپ کوئی نماز ادا کریں لیکن منی سے غسل اسی وقت فرض ہوگا جبکہ وہ شہوت کے ساتھ خارج ہو شہوت یعنی خواہش کے ساتھ وہ خارج ہو تب جا کر کہ آپ پر غسل فرض ہوگا دوسرا ہے احتلام احتلام کے بارے میں میں نے ابھی ذکر کیا کہ سوتے وقت برے خیالات ذہن میں آتے ہیں جس کی وجہ سے پانی خارج ہو جاتا ہے تو اس کو احتلام کہا جاتا ہے اب اگر سوتے وقت اگر اس طرح کی کوئی حرکت پیش آ گئی اور سو کر کے جب اٹھتے ہیں تو بدن پہ اور کپڑے پہ آپ نے تری محسوس کی یعنی آپ نے اپنے کپڑے کو بھیگا محسوس کیا تو پھر اس صورت میں آپ پر غسل واجب ہے لیکن اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ ان خوابوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو شیطان بندوں کو دکھاتا ہے لیکن اگر آپ کے کپڑے میں تری پائی گئی آپ کا کپڑا گیلا پایا گیا تو آپ کو اگر خواب یاد نہ بھی ہو کہ آپ نے کیا خواب دیکھا تھا تو بھی آپ کو غسل کرنا فرض ہے اور اگر آپ کو خواب یاد ہے لیکن آپ کے کپڑے پر تری نہیں ہے آپ کا کپڑا بھیگا نہیں ہے تو پھر آپ کو غسل نہیں کرنا مطلب سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر تری پائی جائے گی اگر پانی باہر نکلے گا تو آپ کو غسل کرنا ہے ہر صورت میں کرنا ہے تیسری چیزے حشفہ حشفہ اس کیز کے بارے میں تو بہت سارے لوگ چانتے بھی نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ مرد کی شرمگاہ کا جو سیرا ہوتا ہے اوپر کا حصہ اگر عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جاتا ہے اور شہوت اور خواہش اگر نہیں بھی ہو اور انضان بھی نہ ہو یعنی منی بھی باہر نہ نکلی ہو لیکن غسل فرض ہو جاتا ہے کہنے کا مقصد بس اتنا سا ہے کہ مرد کی شرمگاہ اگر عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل ہوئی اگرچہ وہ پوری داخل نہیں ہوئی بس آگے کا حصہ ہی داخل ہوا تو بھی غسل فرض ہو جائے گا ہر صورت میں غسل کرنا ہوگا اور اگر کوئی بالغ انسان ہے مان لے کہ مرد بالغ ہے اور وہ کسی نابالغ عورت نابالغہ لڑکی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو مرد پر غسل فرض ہو جائے گا اور عورت یعنی جو بچی ہے وہ نابالغ ہے اس وجہ سے اس بچی پر غسل فرض نہیں ہوگا کیونکہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے اندر شہوت نہیں پائی جاتی بالغ ہونے کے بعد شہوت پائی جاتی ہے لہٰذا جس کے اندر شہوت پائی جائے گی وہ ہی غسل کرے گا اور جس کے اندر شہوت نہیں پائی جائے گی وہ غسل نہیں کرے گا اور چوتھا ہے حیض سے فارغ ہونا یعنی اگر کوئی عورت حیض سے فارغ ہو جائے اس کو پیریٹس آنے بند ہو جائیں مہینے میں جو پیریڈز آتے ہیں وہ جب بند ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ غسل کرنا فرض ہے اور ایک مسئلہ جو ہے عورتوں کے لئے بہت ضروری ہے وہ یہ کہ پیریڈز کے دوران عورتیں غسل کرنے کے بعد بھی اگر خون دیکھتی ہیں تو ان کو گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دس دنوں تک حیز کی مدت شمار کی گئی ہے دس دنوں کے اندر اندر اگر دیکھتی ہیں تو آپ اس کو حیز ہی شمار کریں اور نماز اس وقت نہ پڑھیں پھر سے دوبارہ غسل کر لیں اور غسل کرنے کے بعد اب اگر آپ پاکی دیکھ رہی ہیں تو پھر آپ نماز پڑھیں اب دس دن ہونے کا انتظار نہ کریں بلکہ جب سے آپ نے پاکی دیکھی تب سے آپ نماز سٹارٹ کر دیں کیونکہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گی تو یہ آپ ہی کی ذمہ پر قضا لکھی جائیں گی اور پھر قضا آپ ہی کو ادا کرنا ہے اور پانچویں قسم ہے نفاس کا ختم ہونا نفاس کے بارے میں بھی میں نے آپ سبی کو بتایا ہے کہ بچے کی پیدائش ہونے کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت گنائی گئی ہے وہ چالیس روز ہے چالیس دن سے زیادہ ہے تو وہ نفاس نہیں بلکہ وہ بیماری ہے جس کو استحاذہ کہا جاتا ہے اور اگر چالیس دن سے کم ہے تو کم کی کوئی مدت نہیں کم تو ایک وقت کے لیے بھی آ کے وہ بند ہو سکتا ہے ایک دن میں بھی بند ہو سکتا ہے ایک ہفتے میں بھی بند ہو سکتا ہے اور پورے چالیس دن بھی لگ سکتے ہیں تو چالیس دن زیادہ سے زیادہ مدت بتائی گئی ہے اسی طرح سے حیز کی بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت دس دن اب دس دن کے اندر اگر ایک دن بھی ہے تو بھی حیز ہے اور دس دن بھی ہے تو بھی حیز ہے لہٰذا ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور نماز اور روزے سے کتا ہی نہ کریں اگر آپ پاک ہو چکی ہیں تو آپ دس دن پورے ہونے کا انتظار نہ کریں بعض عورتیں سات دن پورا ہونے کا انتظار کرتی ہیں یا پانچ دن پورا ہونے کا انتظار کرتی ہیں اگر آپ کو خون آنا بند ہو چکا ہے کسی طرح کی کوئی رنگت نظر نہیں آتی ہے تو پھر آپ فوراں غسل کریں اور نماز شروع کر دیں کیونکہ نماز جو ہے وہ اہم فریضہ ہے سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو بندوں سے کیا جائے گا وہ نماز ہے نماز ہے نماز ہے لہٰذا میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے بتائے ہوئے تمام مسائل پر آپ غور کریں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں اور ثواب جاریہ اس کے ذریعے سے کماتے رہیں اور جب تک یہ مسائل لوگوں کے اندر چلتے رہیں گے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں ہم اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں ہمیں اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ